بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کل ہم نے سیون چپٹر کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا کروین انڈیٹس پریونشن تو کروین والا ہم نے ٹاپک کمپلیٹ کر لیا تھا لیکن پریونشن والا ٹاپک کے ہم نے پہلے دو پوائنٹس پڑھے تھے آج ہم اس کا تھرڈ پوائنٹ پڑھیں گے کہ ہم کیسے میٹلز کو کروین سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کیسے بچا سکتے ہیں تو اس میں جو ایک کافی ایفیکٹیو میتھڑ ہے کہ ہم کسی بھی میٹل پہ جس کو ہم نے کروین سے بچانا ہے کروین سے پریونٹ کرنا ہے اس کے اوپر کسی دوسری میٹل کی تیہ چڑھا دیتے ہیں لیئرنگ کر دیتے ہیں کوٹنگ کر دیتے ہیں تو اس سے ہماری جو میٹل ہے وہ پروٹیکٹ ہو جاتی ہے تو اس میں تین طریقے ہیں جس سے ہم کوٹنگ کر سکتے ہیں کسی بھی میٹل کو دوسری میٹل سے بچانے کے لیے سب سے پہلے تیننگ ہے اس میں جو تین میٹل ہے اس کو ہم تین پلیٹنگ بھی کہتے ہیں یعنی کسی بھی میٹل کے اوپر تین کی باریکسی ایک لیئر جو ہے وہ ہم چڑھا دیتے ہیں اس پروسس کو ہم تیننگ کہتے ہیں اس پروسس کو کرنے کے لیے ہمیں مولٹن تین چاہیے ہوتا ہے مولٹن تین کا مطلب ہے پگلا ہوا تین یعنی ہم اسے اتنا ہیٹ کرتے ہیں کہ تین پگل جائے مولٹن سٹیٹ میں آجائے یعنی اپنی پگلی ہوئی حالت میں آجائے اور ہم نے پھر جس میٹل کے اوپر میٹل کی تین کی لیئر چڑھانی ہے اس میٹل کی جو بھی آبجیکٹ ہے اسے تین کے اندر ڈپ کر کے رکھ دیتے ہیں مولٹن تین کے اندر تو کچھ ٹائم کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت اچھی جو ہے وہ تین کی لیئر اس کے اوپر اٹیچ ہو جاتی ہے اور ہماری جو میٹل ہے وہ پروٹیکٹ ہو جاتی ہے آئرن کی جو آبجیکٹس ہیں لوہی کی بنیوی چیزیں ان کو ٹین سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ میٹھڈ یوز کے جاتا ہے ایزی میٹھڈ ہے اور اس سے ایفیکٹیولی جو ہے ہم میٹل کو کوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس جو ہے وہ ہے گیلوینائزنگ گیلوینائزنگ جہاں پر بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیلنگ ویڈ زنک اور کوٹنگ ویڈ زنک یعنی کسی بھی میٹل کو اگر ہم گیلوینائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر زنک کی تہہ چڑھانا چاہتے ہیں یعنی کسی بھی میٹل کو اگر گیلوینائز کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر زنک کی تہہ چڑھائے گئی ہے زنک بھی ایک میٹل ہے ہیوی میٹل ہے آپ نے پریارڈک ٹیبل میں پڑھی ہے جو ٹرانزیشن میٹل تو یہ ٹرانزیشن میٹل ہے اس کو heavy metal بھی کہتے ہیں اس کے اندر بھی کیا کیا جاتا ہے کہ ہم zinc chloride یعنی zinc کا salt لے لیتے ہیں zinc کا salt ہے zinc chloride اور اس کو ہم dip کر دیتے ہیں مطلب اس کے solution میں concentrated solution میں ہم اپنی metal کی کسی بھی object کو dip کر سکتے ہیں اور ultimately اس metal کے اوپر zinc کی جو تیہ ہے وہ چڑ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اسے sheets کے اندر roll کرتے ہیں جب اسے sheets کے اندر roll کریں گے تو پھر تھنڈا کیا جاتا ہے اس کے بعد at a very high temperature rolling ہوتی ہے sheets کے اندر تو zinc کی جو layer ہے وہ اس کے پر بہت effectively ڈھیئر ہو جاتی ہے یہ نیچے پک جاتی ہے then electroplating ہے electroplating جو ہے وہ electrolytic process ہے اس میں ہم جو ہے یہ ہم نے اپنا جو ہے point number two میں بھی یہ پڑھا تھا کہ electrolytic process کس درو بھی جو ہے وہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ کسی ایک metal کی تحت دوسری metal پہ چڑھا دیتے ہیں یہ ہم نے electrolytic والا جو electrolytic cell والا topic ہے اس کے اندر بھی ہم نے یہ پڑھا ہوئے topic اس کے بعد ایک cathotic protection cathotic protection میں یہ کیا جاتا ہے کہ کہ کسی بھی metal کو جب ہم نے کروین سے بچانا ہے تو اس metal کو ہم cathode بنا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی دوسری metal anode بنا کے لگا دیتے ہیں کوئی ایسی metal جس کی oxidize ہونے کی capacity ہماری concern metal سے زیادہ ہوتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ کونٹیکٹ میں لگ جاتی ہے تو جو پھر کروین کا process ہے وہ ایکچولی oxidation reaction ہے تو چونکہ جو metal ہم نے اس کے ساتھ attach کی ہے concern metal کے ساتھ اس metal کی oxidize ہونے کی capacity زیادہ ہے تو وہ metal oxidize ہوتی جاتی ہے اور in the long run ہماری جو concern metal ہے جو object ہے وہ بچ جاتی ہے کروین سے تو یہ cathodic production ہے اس میں جیسے کہ اگر ہم نے iron کو prevent کرنا ہے کروین سے تو iron کو ہم cathode بنا دیں گے اور اس کے ساتھ جو بھی metal ہے دوسری اس کو homenode بنا دیں گے تو اس طرح سے ہماری جو metal ہے iron وہ protect ہو جائے گی فرم کروین اور دوسری metal جو ہے اس کی کروین ہوتی رہے گی تو یہ ہمارا ٹاپک تھا آج کا کروین and its prevention والا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ نیکس ٹاپک میں نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں ہم نیکس ٹاپک پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ لیکن تک